اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ایدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤز دوستو دنیا بر کی مجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہر طرف فطروں کی برمان لگی ہوئی ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جو کہ عام انسان کی نظروں سے چھپا کر ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے ان تک پہنچایا گیا ہے پھر چاہے وہ فلم ڈسٹری ہو، کارٹون، ڈراما سیریل یا میوزک انڈسٹری یہ سب ایک ایسی خفیہ شیطانی طاقتوں کے کنٹرول میں ہیں جو کہ دن رات انہی پلیٹ فارم کا استعمال کر کے بچوں سے لے کر بھروں تک کی ذہن سازی کر کے انہیں اپنے آنے والے منصوبوں کے لیے تیار کارے ہیں جس کی ہمیں بالکل خبر تک نہیں ہیں مثال کے طور پر کارٹون ڈسٹری میں بچوں کے لیے بنائے گئے کارٹون کے اندر ایسے خاص قسم کے خفیہ پیغام اور علامتیں جان بوش کر رکھی جاتی ہیں جنہیں دکھانے کا مقصد صرف اور صرف شیطانیت کو پرموڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ بچپنی سے ان بچوں کے اندر ایسی سوچ کو پیدا کر دیا جائے کہ وہ برے ہو کر ایسی سوچ اور لا دینیت کا اتفاق کرنے لگیں ان کی سوچوں کو کنٹرول کر کے ذہنی طور پر انہیں اپنا غلام بنے لیا جائے تاکہ جب ان شیطانی طاقتوں کا مسیحہ دنیا کے اندر آئے تو یہ سب کے سب لوگ اس کی پیوری کرنے کے لئے ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں جس کا ثبوت دوزار بھارہ کے اندر تیار کی گئی ایک ایسی اینیمیشن فلم ہے جس کا نام ہے آئی پیٹ گوٹ ٹو جو کہ کینیڈین ڈریکٹر اور رائٹر لویس لیفے بروئر نے تیار کی جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر دنیا کو کنٹرول کرنے والی ان خفیہ طاقتوں کے منصوبوں کو کھلے عام بیان کر رہی ہے کہ آج اور مستقبل کے اندر انسانوں کو ایک بارکوٹ کی طرح چپ لگا کے انہیں ذہنی غلام بنے آلیا جائے گا بلکل ایک بکری کی طرح جو سوچ سمجھ نہیں سکتی بلکہ اپنے مالی کے اشارے اور حکم پر چلتی ہے اور یہ بکری ایک فینس یعنی کہ ایک خاردار تاروں کے اندر بند ہے جہاں سے یہ باہر نہیں جا سکتی یعنی کہ ایک ایسی قید کے اندر ہے جو کہ ہر انسان کی کنڈیشن کو دکھا رہی ہے جو کہ ذہن سازی کا شکار ہو چکا ہے دکھایا جاتا ہے کہ شیطان کے ہاتھ جس کے ایک ہاتھ کے اندر ڈولر کا نشان ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے یہ رسیوں کی مدد سے بلکل ایک پپٹ کی طرح یعنی کہ دنیا میں جمہوریت اور انسانیں کے دعویدار ملک یعنی کہ امریکہ کے صدر جار بوش اور براک ابامہ کو ایک کٹ پتلی یعنی کہ یہودی طاقتوں کا غلام دکھا رہا ہے جو کہ ان سب کو یعنی کہ ان تمام امریکی صدر کو اپنی انگلی کے اشاروں پر جیسے چاہتے نہیں چاہ رہے ہیں یعنی کہ صرف امریکی صدر کے چہرے بدلتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے ہاتھ بلکل نہیں یہاں باڈ ڈالر کا مطلب ہے ایکونمی جبکہ خون جنگ کو دکھا رہا ہے اس کے بعد ہم جینٹنگ انجینرنگ یعنی کہ انسانی ڈین اے کے اندر گربریاں بدلاؤ کر کے اس سے نئی مخلوقات کی تجربے کرتے ہوئے ایک آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس ایک کے ساتھ چھیڑ چھار کرتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہے کہ مستقبل کے اندر انسانوں کے ڈین اے کے ساتھ بدلاؤ کر کے بہت کچھ نیا ہمیں مستقبل کے اندر پیدا ہوتے ہوئے دکھنے والے ہیں اس کے بعد ہم یہودیوں کے مسیحہ دجال کو ایک کشتی پر سوار ہوتے ہوئے آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے سر پر ایک آنکھ یعنی کہ سب کچھ دیکھنے والی آنکھ بنی ہوئی ہے دکھایا جاتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے جب انسانوں کے دماغ کو اپنی مرضی مطابق ٹی وی اور سوشل میڈیا کی ذریعے کنٹرول کیا جا چکا ہے اور اب وہ خود سے سوچنے اور سمجھنے کی صلیت کو بلکل کھو چکے ہیں ان کے دماغ بلکل کھوکلے یا پھر خالی ہو چکے ہیں کسی بڑے حادثے کے بعد مسلمانوں پر یعنی کہ ان کی مزیدوں پر حملہ کرتے ہوئے تباہی کی مناظر ہم دیکھتے ہیں اور کئی کھلائی اور ان تشتریان حملہ کر کے دنیا بھر کے اندر افرا تفریقوں پھلا دیتی ہیں لوگ نامیدی کا شکار ہو کر کسی مسیحہ کی انتظار کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر عالمی جنگ کا محول جان بوچھ کر تیار کیا جاتا ہے اور جو شخ بھی امن کی خاطر اسے روکنے کی کوشش کرے اسے ڈرا دمکا کر یا پھر قتل کر کے راستے سے اٹھا دیا جاتا ہے دنیا کا ہر ایک ملک اس کے سامنے گھٹے دیکھ کر یعنی کہ تجال کے کنٹرول میں آ چکا ہے اور یہاں پر ہم بلر مون یعنی کہ سرخ چاند کو بھی دیکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری وقت بلکل قریب آ چکا ہے یعنی کہ اس اینیمیشن فلم کے ہر سین کے اندر کئی ایسے خفیہ پیغمات اور مستقبل کے پلانٹ چھپے ہوئے ہیں جو کہ آخری وقتوں کے اندر یعنی کہ انڈ ٹائمز کے لیے یہودی طاقتیں ہر صورت کسی نہ کسی طرح سے انہیں پورا کرنا چاہتی ہیں اس اینیمیشن کے اندر اتنے سارے خفیہ پیغمات ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرنے بیٹھیں تو شاید کئی گھنٹے لگ جائیں اور دوسرا اورڑی اس ٹوپک پر انٹرنیٹ پر کافی ویڈیوز بن چکی ہیں سو میرے خیال میں اب بھی اس ٹوپک کو اتنا زیادہ ڈیٹیل کے اندر جا کر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو اب باتیں اپنے اصل ٹوپک کی طرف دوستو ترکی نے حالی میں اسی اینیمیشن فلم کے جواب کے اندر یعنی کہ آئی پیٹ گوٹ ٹو کے مقابلے میں اپنی خود کی تیار کردہ ایک اینیمیشن فلم ریلیس کی ہے جس کے اندر وہ خفیہ طاقتوں کو ایسا موت اور جواب دیتے ہیں جو کہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ان کی ہر ایک منصوبے اور ان یہودیوں کی ہر ایک شیطانی چال پر نظر ہے جسے وہ انجام دینے سے پہلے ہی اس کا صفایہ کر دیں گے اس اینیمیشن کے اندر مسلمانوں کا وہ روشن مستقبل دکھایا گیا ہے جو کہ ان دجالی طاقتوں کا مستقبل اندیرے کے اندر بڑھ دے گا اس کارٹون اینیمیشن کو ترکی کے ایک لوکل کمپنی نے تیار کیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں ترکی مسلمانوں کے سب سے سنرے دور اور اتحاد کے عروج یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا جسے ان فری میسنس نے ستاجشوں کے ذریعے دور کر الگ کر دیا تھا اور ایک ایک کر کے تمام اسلامی مالک کو تباہ کرتے جلے گئے جنگے کر آ کر خود امیر ہوتے گئے اور خاص طور پر اسلامی مالک مسلسل تباہ ہوتے چلے گئے ترکی میں مصطفیٰ اکمال آتا ترک نام کے فری میسن کو داخل کر کے وہاں اسلامی نظام کو سیکلور نظام کے اندر بدل دیا گیا اور اسے زبردستی سو سالہ مائدہ کے اندر بان دیا گیا یعنی کہ مائدہ لزان تاکہ پھر کبھی مسلمان خلافت کا سوچ بھی نہ سکیں لیکن اس سو سالہ مائدہ کی مدت دوزار تیز کے اندر پوری ہو رہی ہے جبکہ اس مائدہ کے مطابق ترکی ایک بار پھر سے خلافت کو قائم کرنے کا اہل ہوگا بلکہ اپنے فیصلے بھی عالمی طور پر خود سے کر سکے گا جس کے بعد مسلمانوں کے عالمی اتحاد کا سربراہ بھی ہوگا اور اسی لئے ترکی کا انساسی مصوبوں کا جواب دینا بھی بہت ضروری تھا اس شورٹ اینیمیشن فلم آئی پیٹ گوٹ 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دو بری سوپر پاورز یعنی کہ امریکہ اور ریشیا نیکسٹ ایکنومیکل پاور یعنی کہ چین سے پرشان ہو کر آپس میں لڑ رہی ہیں جن کے پیچھے ہمیشہ کی طرح پیرامیڈ اور جیتانی آنکھ ان پر نظر رکھی ہوئے ہیں اور حالات کا جہزہ لے رہی ہیں تجال تک پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور دنیا کے کومتے اس کے ماں تحت اور اس کے پاس کر رہی ہیں ایک عالمی وبا یعنی کہ وائرس کو جان بوچ کر انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے جس سے دنیا کے ایک بری عبادی موت کا شکار ہو جاتی ہے اور اس میں بچے ہوئے لوگوں کو علاج کے نام پر ویکسن لگا کر اس وقت بھی ان سے پیسہ کمائے جاتا ہے اور سامنے ایک انسانی ربورٹ کے جیسا شخص ناشتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جو کہ شاید دنیا کے میل لوگوں کو دکھا رہا ہے جنہیں ان سب حالات سے کوئی پرواہ نہیں بلکہ وہ تو ان حالات سے بھی بس پیسے بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم پیرس کے آئیفل ٹاور کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ فرانس اور ترکی کے کسیدہ علاج کو دکھا رہا ہے جو کہ گستہ خانہ خاکوں کے بعد مزید خراب ہو گئے ہیں اور شاید کسی جنگ کے بعد فرانس کی تباہی کو دکھایا جا رہا ہے جو کہ اکنومیکلی بھی ہو سکتی ہے اور فوجی کائر وائٹ کی صورت میں بھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نورانی پڑھندہ ایک بچے کو لاکر ایک بلڈنگ پر رکھ دیتا ہے جو کہ بعد میں اپنی اصلیت کو جانتا ہے اسلام کو دکھا رہا ہے جو کہ ترکی کی آیہ صوفیہ مسید کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اس کے بعد ایک ارن تشتی دکھائی جاتی ہے جو کہ دنیا پر ہونے والے خلائی مخلوق کے فضائی حملے کے بعد لوگوں کے اندر خوفہ راست کو دکھا رہی ہے جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اور تمام دنیا کی حکومتوں کو اپنا ماہ تحت کرنے کے لیے ہم سب لوگ مل کر اس خلائی دشمن کا سامنا کریں دجال دنیا کے اندر ظاہر ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں اس سین کے اندر دکھائی دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تبوت سکینہ جو کہ ایک انتہائی مقدس صندوق تھا حضرت آدم علیہ السلامی سے اپنے ساتھ جنت سے لے کر زمین پر آئے تھے یہ انبیاء کرام کو بطور وراست ملتا رہا ہے جس کے اندر تراد کا اصل نسکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دس حکمات جو کہ کوہتور پر ان پر نازل ہوئے اس کی تختیاں حضرت حرون علیہ السلام کا کرتہ منو سلوہ کا من اور حضرت سلیمان اسلام کی انگوٹھی وغیرہ شامل تھیں اور یہ تبوت سکینہ آیہ صوفیہ کے اندر سے برامت ہوتا ہے یاد رہے کہ یہودیوں کی بادمالیوں کی بدولت جب حیکل سلیمانی پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا تب یروشلم شہر کی تباہی کے ساتھ ساتھ یہ تبوت سکینہ بھی ان امارتوں کے اندر کہیں گائب ہو گئی جس کا آج تک کبھی پتا ہی نہیں چلا کہ یہ کہاں چلا گیا یہ اتنا مقدس تھا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی جو بھی دعا مانگا کرتے اللہ پاک ان کی ہر دعا کو قبول کرتے تبوت سکینہ کے ملنے کے بعد پوری دنیا کو ترات کا اصل نسخہ بھی نظر آجاتا ہے جس کے اندر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور پیشنگوں بھی موجود تھی جسے یہودی آج تک خود سے ترات سے نکال کر یا اس کے اندر خود سے رد بدل کر کے اسے چھپاتے رہے اس کے اگلے سین کے اندر ایک ققاب جو کہ امریکہ کی علامت ہے یعنی کہ دنیا کی سب سے بری جمہوریت کو دکھاتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ایک تیر کے ذریعے تباہ ہوتے ہوئے دکھائے جاتا ہے اور دنیا کو ان کی اصلیت پتا چلتی ہے کہ اب تک وہ کیا شتانی کھیل کھیل کر اور جمہوریت کا سہارا لے کر خود کو وہ دکھاتے رہے ہیں جو کہ وہ دراصل کبھی تھے ہی نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام ختم ہو کر ایک بار پھر سے ایک خلافت قائم ہو چکی ہے اس کے بعد ہم قرآن کریم کی سورة عالم ران کی آیت باسٹھ تریسٹھ اور چوسٹھ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر کچھ دن کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے سونے کے بنائے گئے ایک بچھرے کی شیطان کے بکاوے میں آ کر اس کی عبادت شروع کر دی اور اسی طرح کے ایک بینسے کا پتلا امریکہ کے شہر نیو یارک کی وارل سٹریٹ جو کہ اس کی بزنس ہب مانی جاتی ہے وہاں پر بھی لگایا گیا ہے یعنی کہ یہ ان کی شیطانی پرکاروں کی اصلی طاقت کی جگہ ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کی اکانومی اور دولت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے غریب غریب تر اور امیر مزید امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس بچھرے کو وہی تیر انداز ایک دلوار کے ذریعے توڑ دیتا ہے جس کے بعد ڈولر کا تسلط یا قبضہ ختم ہو کے ایک ایسے افریقی لڑکے کے پاؤں کے نیچے چلا جاتا ہے جہاں پر پہلے اس کے ملک کے اندر گربت اور بوک کا رات تھا اس کے بعد ہم آگے تیسری بار حیکل سلمانی کو تمیر ہوتا ہوئے دیکھتے ہیں جس کا اشارہ ہمیں اس اینیمیشن فلم کے اندر پہلے ہی مل چکا تھا کہ دجال دنیا کی اندر تب ہی نازل ہوگا جب یہودی تیسری مرتبہ حیکل سلمانی کو تمیر کر لیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی حیکل کے دوسری طرف اسلام ویسے ہی مجود رہتا ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا اور کچھ وقت کے بعد یہاں سے ایک جنگ کا آغاز ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہوائی جہاز یہ روشلم سے نکل کر امام مہدیل اسلام کو دکھا رہا ہے جو کہ بیت المقدس اور یہ روشلم کو فتح کر کے یہاں پر ایک بار پھر سے اسلامی نظام کو نافذ کر دیں گے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہاز پر ترکی کا جھنڈا بنا ہوا ہے اور اس کا نام ہے ہودھود یہ کافی تیز اور شاتر پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی مجود ہے یعنی کہ دشمن کی چالوں کو سمجھ کر انہیں نیشتوں نبود کرنے والا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدیل اسلام اس ایک آنکھ والے دجالی سسٹم پر اترتے ہیں اور اس آنکھ کو تباہ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ دجالی سسٹم اب مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور اسلام ایک واحد نورانی مذہب بن کر پوری دنیا پر چھا جاتا ہے جبکہ سفید پرندے دنیا بھر کے اندر ہر طرف امن و مان اور خوشحالی کو دکھا رہے ہیں مگر دجال ابھی بھی زندہ ہے اسے ختم کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر ہونا ابھی بھی باقی ہے دوستو اس فلم کا مقصد آئی پیٹ گوٹ ٹو کے ذریعے کی جانے والی بچوں اور بھروں کی ذہن سازی کا جواب کچھ اس انداز کے اندر دیا گیا ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی منصوبہ بندی کر لیں جتنا کچھ بھی سوچ لیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کیونکہ وہ ذات جو بھی منصوبہ بناتی ہے وہ سب انسانوں کے منصوبہ پر بھاری ہوتا ہے اور یہ بھی کہ ظلم اور کفر چاہے جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں اس کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے لیکن دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ہمارے سینل کو سبگرائب کیجئے گا اب میں آپ کو ملتا ہوں ایسی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ